جماعتوں نے اب اپنی چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے شروع کرنے کرتے ہیں پہلے سیاسی جماعتیں اپنے ملک برسے لوگوں سے بیٹھ کے مشروع کرتے تھے آج ہماری جماعت کا یہ عالم ہے چار شے آدمی جماعت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اسی کو جماعت سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے سب سے بدترین اور متکبر لوگ جب میں نے دیکھ ہے وہ سچی بات ہے وہ مسلم لیگ کے اندر دیکھے ہیں متکبر لوگ ہیں ان کا تکبر ختم نہیں ہوتا آج یہ محسوسی بات ہے کہ ہماری جماعت کی جو وزراہ ہے وہ اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے اگر وہ دفتروں میں اس لیے نہیں بیٹھتے وہ سمجھتے کہ ہم نے تو یہ بس چند ہفتوں کے لیے اپنے آپ کو اس یقین سے نہیں بٹھایا کبھی بھی کہ یہ ذمہ داری اگر اپنے قدر پر لے لی ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کریں ایک دن کی بھی ذمہ داری اگر ادا کرتے تو ہمارا اتنی بدھالی نہ ہوتی فیصلے کوئی ہوتے ہیں کول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو اس لیے میں آج اتنی بات کہتا ہوں کہ ہمیں مسلمین کے اندر بھی یہ تحتیر کرنی ہوگا اور میں اپنی قیادت سے کہتا ہوں کہ اگر وہ صوبے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صوبے کو تطباہ کرنا ہے اس میں مسلمین کو تو کمبز کے ہمارے میں بتا دیں بھئی کہ ہم آپ سے آپ کا بہت شکریہ بھئی آپ نے اپنی ساری عمر دی ہے اپنی ساری جوانی کے بہترین وقت دیا ہے اپنے ساتھیوں کو آپ نے ہمارا اتنا ارسا ہمیں اپنے ہماری جماعت کو ایک عدد اور اترام دیا ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے مسلم لیگ کسی کے حوالے کر دیا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو جب تک آپ اس ملک کی اس صوبے کی جو صوبائی قیادت ہے اس کو جب تک اب نہیں بتلیں گے ہمارے اخواص مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ مسلم لیگ کو اس صوبے میں دو تین ازدہ کے علاوہ ٹکٹ لینے والا بھی درخواست دینا اللہ بھی نہیں ملے گا یہ بھی مجھے خطرہ میں صاحب بات کروں گا میں چھپانا نہیں چاہتا اور دوسری بات یہ اہم بات یہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک بڑا تحتیر کے عمل بغیر کسی جماعتوں کی پارٹیزن کے بغیر کرنا ملے گا وہ تحتیر کے عمل کون کرے گا اس کے سچی بات ہے میں خود بھی کسی میرے میرے ذہن میں کو بہت واضح نقشہ نہیں آ رہا مجھے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں میں افسوس سکتا ہوں میں اطراف کرتا ہوں کہ اپنے ہاری زندگی کے اتنے تجربے کے بعد اتنے تجربے کے بعد میں خود قاسر ہوں کہ میں سوچ سکتا ہوں اور ہمارا مستقبل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی مجھے نظر نہیں آتا کو راستہ کو نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک چپے پہ ہر ایک قدم کے اوپر ہے ہر ایک ادارے میں اس ملک سے ہمدرتی کم اور اپنے پیٹوں سے زیادہ ہم تر دے جانا ہے اس کا نوٹ ہے تو کبز کم لوٹ بند کرنے کا راستہ بند ہو تاکہ کوئی لوگ اس کو سوچ سکے تو میں آج اتنی بات کرنا چاہتا ہوں میں ہمارے کارکن کا بارے میں میں ایک بات کہوں گا بھئی مجھے پتہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے میع نواز شیف صاحب کی سبزادی ہے مریب نواز وہ کل یہاں آپ ابتباد والوں کا کیونکہ میع نواز شیف سے ہماری ہمیشہ ابتباد کے لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں اور یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کو آخر میں ختم کرنے سے بہتا ہوں کہ جب تک میع نواز شیف صاحب اس ملک میں آئیں گے نہیں یہ جماعت کسی لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا رہے گی اگر اس ملک کو نکالنا ہے اس کو قائدس کرنی ہے ان کے آنے سے بھی میں کوئی بہت یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا فائدہ پہنچے کہا لیکن یہ تباہی ہو چکی ہے شاید اس میں کچھ بہتری پیدا سے کروک جائے لیکن مسلم دی موجودہ جو آپ یہ ٹھانچہ ترطیب دے رہے اسی یہ کچھ اس کو آسک نہیں ہوگا کچھ وصول نہیں ہوگا اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کندے پہ بیٹھ کے اگر یہ حکومت کرنی ہے یا کرنے کہ کوئی سوچتا ہے تو میں سمجھتے کوئی بڑی ٹاک کام سوچا ہے اسے کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اپٹ آباد کے لوگ مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے کارکون بڑے غصے میں ہمارے کارکون بڑے غصے میں وہ کل کل یہاں پہ مریم نواز اپٹ آباد میں آ رہے ہیں آپ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جب میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس اپٹ آباد کی عزت اخلاف کوئی حرکت کسی نے نہیں کرنی ہے وہ آتی ہیں بشاک آئے جہاں دل کرتا کریں لیکن آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنے کوئی ان کی عزت و تقریم میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے یہ بات آپ میری سن رہے ہیں سارے میں مسلمی کے کارکون بڑے دل پہ پتر رہ کے جان رہے ہیں جیسا بھی ہے ہماری ہمارا 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 اس صحبے کی اور اس ہمارے ذلے کی کچھ روایات ہیں وہ روایت ہے کہ میں اگر مہمان ہمارے گھر میں آتا آپ کے پاس دے رہا ہے لیکن ہمارے شہر میں دور رہا ہے اس لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ خاموشی سے دیکھیں اور وہ چلے جائے بشک جیسے بھی ان کے دل کرتا ہے جیسے پروگرام مرضی کرے جو لوگ مرضی کرے لیکن یاد رکھیں آپ نے صحبے میں اس مسلم لیگ کو میں ان سے بھی کروں گا آپ ہماری قدردانی کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے اور شچی بات ہے کہ ہمیں کوئی کسی طمقہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ مسلم لیگ کے ساتھی ہے میرے ساتھی ہے آپ نے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑے طوید اثر لیا ہے اور یہ آپ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی گاہی نہیں سکھائی آپ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی کسی کا حق چھین نہ نہیں سکھائی اور آپ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے کسی کا حق چھین کر آپ کو لی دیا اور آپ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے کوئی اپنی زندگی میں بے اصولی کو اپنے قریب نہیں آنے لیا آپ سب واقف ہیں اس بات ہے لیکن اس لیے آپ نے اپنی عزت اور کردار کے مطابق اپنی اعترام کے مطابق آپ نے کرنا کوئی کارکل اس بات کا سوچے بھی نہیں کہ عمر قائد کی بیٹی ہے وہ اس شہر میں آ رہی ہے آپ نے اس کے لیے کوئی اعترام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی نہ آپ نے سوشل میڈیا میں بات کرنی ہے نہ اپنے اخبار میں بات کرنی ہے نہ آپ نے آپ نے کل چپ کا روزہ رکھ رہا ہے چپ کا چپ کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں رکھا یہ آپ کا میں سختی سے حدایت کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں خود وہ پھر میرے ساتھ نہیں ہے میں آپ کا ساتھ نہیں ہے یہ میں اگر آپ ہماری میری عزت کے خیار رکھیں گے تو اسی بات سے ہوگی کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو میرے اعترام کے خواہ کوئی ہماری قدردانی کرے نہ کرے اس کے مرضی ہمیں کسی کی طبقوں کے ضرورت نہیں ہے مجھے سب سے پہلے میں اپنے اللہ کو جواب دے ہوں اپنے ضمیر کو پھر آپ کو جواب دے ہوں آپ میرے ساتھی رہے ہیں مڑوبر چپتے رہے ہیں آپ کہتے ہیں الیکشن میں کہتا ہوں یہ غیب بلکل بیکار بات ہیں اس ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں اور سارے سیاسی جماعتیں ملکے اس لیے عمید کم ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ملک کے سوچتے نہیں ہیں آج یہ بھی عالم ہمارا آنا ہے کہ سلاب سے ہمارا سوبے ڈوبے ہوئے ہیں تو بھئی میں آج تک ریہم رسٹ ان کے ریلیف تو تھوڑی پہنچئے لیکن آج بھی لاکھوں لوگ ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام اس لیے نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جو غیر ملکی ادارے ہیں دوسرے ملک ہیں جو پاکستان کی اس ریلیف کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کے لیے سلاب زندگان کے لیے اربوں ڈالر کی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے وعدہ کی ہوئے وہ صرف اس لیے پیسہ نہیں دے رہا دے رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ لوگوں کے اطاق پہنچنے کے بجائے ان بجمانوں کے پاس پہنچے گا جو پہلے بھی لوٹ کے لکے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی لوٹ رہے ہیں آج بھی یہ اس بات کو ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی جو ریلیف کا سامان ہے جس میں چین ہے کی ہے کمبل ہے وہ بکرے ہی کتنی ظالم لوگ ہیں بھئی کتنی ظالم لوگ ہیں کب تلوں کا ختم کرو گے کب ہمارے پر اہم کرو گے کہ لوگوں کا حق چھید گئے اپنے بچوں کے ہر پال رہے اور جھوٹ اور بجمانی کر رہے اور حرام خوری کر رہے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ اور مجھے سلاب زندگان نہیں باکی لوگوں اٹھے اور انہوں سے اپنے حق چھین لے بچوں نے یہ دا ہے اور کچھ میں نے فسا ہے بہت شکریہ